لا حبل ولا قوة اللہ باللہ العلیل عظیم عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقہو قولی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا سقلن جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا لئے طیبین الطاہدین المعصومین المنتقبین المنتجبین ولعنت اللہ علا عدائی من العانی لا قیام یوم الدین اما بعد فاتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّمَا بُعِتْتُ لِعْتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَا صلوات پڑھئے پر محمد وآلہ وسلم محمد تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آجائیے اس لئے کہ یہاں سے فاصلہ اتنا ہے کہ مجھے دوری کا حساس نہ ہو آپ لوگوں سے قربت کا حساس ہو آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا سا آلیا جائیے یہ بس بیچ میں فاصلہ نہ دکھائی دے ایک صلوات پڑھئے پر محمد وآلہ وسلم عزیزانِ اقرامی و محترم سامینِ اقرام البتہ کہ اپنے وقت سے مجلس میں تاخیر ہو چکی ہے لیکن میری جانب سے کوئی تاخیر نہیں ہوگی جو ادھر تاخیر ہوئی ہے ادھر میں کور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تیس پینٹیس منٹ میں گفتبو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا عزیزانِ اقرامی میں سب سے پہلے آپ حضرات کے اس عزم و حمد مومنین شہرِ بارہون کی بالخصوص انجمنِ غنچِ باسیہ اور تمام مومنین اور جوانوں کے عزم و حوصلے کو سلام کرتا ہوں کہ ایسے حالات کہ جن میں ابھی جمہ جمہ آٹھ دن بھی نہیں ہوا کہاوت ہے ابھی آٹھ دن نہیں ہوا کہ جن حالات سے آپ لوگ گزرے ہیں ایک طرح سے یوں کہا جائے اسباب برباد ہوئے ہوئے سامان برباد ہوئے ہوئے گھر ڈوبا ڈوبا لیکن عزائے حسینی کا جو کافلہ روا دوا تھا اسے آپ نے رکنے نہیں دیا ولو تاخیر ہوئی اس پروگرام میں لیکن رکا نہیں بند نہیں ہوا وجہ کیا تھی کہا کہ پانی وجہ بنا توجہ کیجئے گا یہ عزم و حوصلہ یہ آپ کی حمت اسے میں سلام کرتا ہوں شہزادی ان نوجوانوں کو ان مومنین کو سلامت رکھے کہ ایسے حالات میں انہوں نے کربلائی سبق پیش کیا دھر مذہب ذات پات ان جوانوں نے اور مومنین نے نہیں دیکھا میں جہاں تک باخبر ہو سکا سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں نے دیکھا کہ انسانیت کی خدمت ہو رہی تھی توجہ کیجئے گا انسانیت کی خدمت ہو رہی تھی انسانیت کی خدمت ہو رہی تھی آخر یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ کہاں سے جا گا ذرا بیداری کے ساتھ سنیجئے گا یہ انسانی خدمت کا جذبہ کہاں سے بیدار ہوا یہ انسانیت بیدار کہاں سے ہوئی اگر کل ان کربلہ کے بہتر نے ہمیں یہ سبق نہ سکھایا ہوتا کہ اپنی تعداد مت دیکھنا کہ ہم کم ہیں ایک عزم و حوصلہ لے کر کے چلو تم آگے بڑھتے چلے جاؤ عزیزانِ گرامی کل میں اور آج میں بس ذرا سا فرق ہے کل میں اور آج میں ذرا فرق ہے کل جو ہوا تھا توجہ کیجئے گا پانی نہ ہو کر کے امتحان ہوا تھا توجہ کیجئے گا کربلہ میں جو کچھ ہوا پانی نہ ہو کر کے امتحان تھا آپ یہ سمجھ لیجئے آج پانی ہو کر کے آپ کا امتحان تھا آج پانی ہو کر کے امتحان تھا اس پانی کے ہو کر کے امتحان کا مطلب کیا ہوا کہا کہ ہم اس سائلات کے ذریعے سے تمہاری انسانیت کا امتحان لیں گے دیکھیں کون کس کے کام آتا ہے توجہ کیجئے گا اس لئے کہ اللہ کے امتحان کے دو طریقے ہیں کبھی وہ کچھ دے کر کے امتحان لیتا ہے کبھی وہ کچھ لے کر کے امتحان لیتا ہے کہ ہم دیکھیں تمہارے اندر کتنی انسانیت ہے اگر تم نے سخت حالات میں صرف اپنی فکر کی تو تمہاری یہ کربلائی فکر نہیں ہو سکتی اور سختیوں میں اگر اپنے ساتھ دوسروں کے غم کو تم نے مقدم رکھا سمجھو کہ تم کربلہ کے بہتر سے وقصہ ہو گئے سلوات پڑھئے پر محمد والے محمد گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے اس فکر سے عزیزان اگرامی آپ تیار ہیں سننے کے لیے میں جلدی جلدی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی کے ظاہل میں چند باتیں عرض کر کے اور گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یاد رہے کہ انشاءاللہ میں اس مرحلے تک لے کر کے جاؤں گا کہ آپ بہتر شہداء کربلہ کی یاد میں بیٹھے ہیں کہ ان کی تابوت کی شبیح کی آپ زیارت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں دور دراز سے مومنین آئے ہوئے ہیں لیکن میں وہاں تک لے کر کے جاؤں گا کہ آخرین بہتر کی شہادت کیوں ہوئی اگر ایک شہادت نہ ہوئی ہوتی اگر ایک شہادت نہ ہوئی ہوتی تو پھر ان بہتر کی شہادت نہ ہوتی اب سنیے گا میں اس مرحلے تک آخر میں چلوں گا اسے بیان کروں گا لیکن اسی کے لیے تمہید ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلسی آدمی ہیں آپ لو تو بیچ بیچ میں فاصلہ کیوں رکھتے ہیں اور اور قریب ہوتے ہیں یہ الحمدللہ سب بلا فصل کے ماننے والے اور تھوڑا تھوڑا فاصلہ دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا نہیں لگ رہا ایک سلامات پڑھئیے برمحمد وآلہ محمد اب ذرا غور کیجئے گا توجہ کیجئے گا پیغمبر نے فرمایا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو اخلاقیات سے بہترین اخلاقیات سے آراستہ کر سکوں اور انہیں بہترین اخلاق کی تعلیم دے سکوں توجہ کیجئے گا بہترین اخلاقیات سے آراستہ کر سکوں اخلاق سے مزین کر سکوں انہیں زینت دے سکوں آپ ذرا غور کیجئے گا پیغمبر آئے کس کس چیز کے لیے آئے پیغمبر جب آئے تھے کس کس چیز کے لیے آئے تھے ابھی ایک تاریخ گزری ہے پیغمبر اکرم کی رہلت کی میں وہیں سے مربوط کرتے ہوئے شہدائے کربلا تک پہنچوں گا بس اختصار میں بیان کروں گا دیکھیں مجلسوں کا پڑھ لینا کمال نہیں ہے مجلسوں کو سمجھ لینا کمال ہے اب اس کا ثبوت آپ دیں گے کہاں تک سمجھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا میں کسی کے دماغ اور فکر میں نہیں بیٹھا ہوں کہاں تک اب یہ آپ کی حوصلہ عفضائی ہیں یہ اس بات کی گواہی دیں گی آپ یاد کیجئے کہ پیغمبر آئے اور آنے کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میں بھیجا گیا ہوں تمہیں نماز سکھاؤں اے لوگوں میں بھیجا گیا ہوں تمہیں روزہ سکھاؤں اے لوگوں میں بھیجا گیا ہوں نماز سکھاؤں روزہ سکھاؤں ہس سکھاؤں ہس زکاة خونس ان چیزوں کی میں تعلیم دوں انہیں سکھاؤں میں اس کے لیے بھیجا گیا ہوں سکھانے کے لیے تو بھیجے گئے تھے نا لیکن پیغمبر نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں نماز سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں روزہ سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں پیغمبر نے اپنے بھیجے جانے کا مقصد کیا بیان کیا کہ میں بھیجا گیا ہوں لوگوں کو اخلاقیات سے آرازتہ کروں اخلاقیات سے آرازتہ کروں نماز اپنی جگہ عبادت ہے روزہ اپنی جگہ عبادت ہے حج زکاة خمس وغیرہ 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 تمام تر عبادتیں اپنی جگہ عبادت ہیں تو پیغمبر نے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا کم سے کم نماز کا تو نام لے لینا چاہیے تھا میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں میں اپنی فکر کی ایک بات کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا شاہدات کے لیے کچھ محاصل اور ایک بہتری نتیجہ پیش کر سکوں میری طرح متوجر ہے بہت لمبی چوڑی ملیس نہیں ہے میں نے اسی لئے جو میں سوچ کر کے آئے تو اسے چھوڑ دیا ہے کہ کم وقت میں میں آپ کے سامنے ایک دو پیغام دے دوں تو پیغمبر کو کم سے کم یہ کہنا چاہیے تھا آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز تو اب نماز کا جب سوال کیا جائے گا نماز کیا اہمیت رکھتی ہے کہ اگر نماز قبول تو سب قبول اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سب رد کر دیا جائے گا تو پیغمبر کو تو اب یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو نماز کی تعلیم دوں لیکن پیغمبر نے نہ نماز کی بات کہی نہ روزے کے بات کہی نہ حج کی بات کی نہ زکاة کی بات کی نہ خنف کی بات کی نہ عمر بالمارو کی بات کی نہ نہ ہین المنکر کی بات کی نہ تولہ کی بات کی نہ تبرہ کی بات کی کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں پیغمبر نے جب بات کی تو پیغمبر نے کہا میں لوگوں کو اخلاقیات سے آراثہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں آخر کیا وجہ ہے نماز ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر سکھانے کے لیے آئے تھے نماز اس وقت تھی جب سے آدم تھے نماز اس وقت سے ہے روزہ بھی نبیوں کے زمانے میں تھا دیگر نبیوں کے زمانے میں تھا حج بھی اپنے مناسق کے اعتبار سے تھا زکاة وغیرہ بھی دیگر عوامر اور دیگر عبادتیں بھی پہلے کے نبیوں کے زمانے میں تھی لیکن اس کا عنوانہ لگتا اس کا طریقہ لگتا ساری عبادتیں تھی ساری عبادتیں تھی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے دوسری اہم وجہ یہ ہے یاد رکھئے انسان نمازی ہو روزہ دار ہو کہ پیغمبر اپنی بیست کا مقصد جس چیز کو بیان کر رہے ہیں یعنی وہ چیز اہم زیادہ ہوگی تابت جو کیجئے گا یعنی وہ چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے پیغمبر نے اپنے بھیجے جانے کا مقصد نماز نہیں بتایا اخلاق بتایا یعنی اخلاق نماز سے افضل ہے اخلاق روزے سے افضل ہے اخلاق حج سے افضل ہے اخلاق جہد سے افضل ہے اخلاق زکاة سے افضل ہے اخلاق خون سے افضل ہے تمام تر واجبات سے افضل ہے اخلاق کیوں توجہ کیجئے گا چونکہ میرے پاس روایتیں میں ان روایتوں کے ظل میں گفتو کر رہا ہوں کہ کیوں اخلاق کا ہونا ضروری ہے یاد رکھئے گا انسان نمازی ہو لیکن بد اخلاق ہو نماز کی کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہو انسان روزے دار ہو لیکن اگر بد اخلاق ہوگا کوئی گارنٹی نہیں کہ روزہ قبول ہو یعنی بدخلقی انسان کی عبادتوں کو نقصان پہنچاتی ہے یعنی انسان اگر صاحب اخلاق ہے تو اپنی نماز کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا سکتا ہے انسان صاحب اخلاق ہے اپنی تمام تر عبادتوں کو قبول کروا سکتا ہے ایک سلوات پڑھئے پر محمد و آل امام محمد میں آہستہ آہستہ قریب بڑھ رہا ہوں تو پیغمبر بھیجے گئے تھے کسی چیز کے لیے اخلاقیات سے آراستہ کرنے کے لیے پیغمبر جب آئے ہیں اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے تو توجہ یہ کیجئے گا کہ یعنی ضرورت اب یہ ہے کہ پیغمبر کا جو بھی نمائندہ ہوگا اس کا بھی پہلا کام یہی ہوگا کہ وہ اخلاق سے لوگوں کو آراستہ کرے توجہ کیجئے گا بے دینی کی اصلاح کرنے کے پہلے اخلاق سے آراستہ کرے یاد رکھئے گا نماز کسی کو یاد کرانی پڑتی ہے روزے کے احکام یاد کرانے پڑتے ہیں حج کے احکام یاد کرانے پڑتے ہیں زکاة کتنے پر واجب ہوگی خمس کتنے پر واجب ہوگی وہ سارے احکامات یاد کرانے پڑتے ہیں اخلاق ایک ایسی عبادت ہے جس کا زبانی کوئی تعلق نہیں ہے لفظوں کو بدل کر کے میں کہوں ایک مشال دے کر کے یاد رکھئے گا آپ بچوں سے کہتے رہیے اپنے گھر میں اس چیز کو آزمان لیجئے گا آپ بچوں سے کہتے رہیے بیٹا نماز پڑھو بیٹا قرآن پڑھو بیٹا روزہ رہو اور اس کے برعکس جاتے کیوں نہیں نماز پڑھنے اپنا بیٹھے ہوئے موبائل واتسپ چک کر رہے ہیں روزہ کیوں نہیں رکھتے خود دن بھر کھائے چلے جا رہے ہیں بیٹا یہ کام کیوں نہیں کرتے بیٹا یہ کرو بیٹا تلاوت قرآن کرو توجہ کیجئے گا بچے آپ جو کہتے ہیں ضروری نہیں کہ اسے کریں توجہ جو کہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کریں لیکن جو کرتے ہیں وہ دیکھ کر کے کرنے لگتے ہیں توجہ کیجئے گا وہ کرنے لگتے ہیں پہلے کر کر کے دکھاؤ تمام عبادتوں کا تعلق کہنے اور کرنے سے ہے توجہ کیجئے گا میں جو لفظ کہہ رہا ہوں کاش آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے تمام عبادتیں کہنے اور کرنے سے ہیں کہنے اور کرنے سے ہیں اخلاق ایسی عبادت ہے جو کہنے سے نہیں ہوتی ہے کرنے سے ہوتی ہے جہاں کردار پیش کیا جاتا ہے توجہ کیجئے گا جہاں کردار پیش کیا جاتا ہے جہاں کردار پیش کیا جاتا ہے تو نبی کا نمائندہ بھی جو بھی ہوگا اسے کہنے سے زیادہ کر کر کے دکھانا پڑے گا کہنے سے زیادہ کر کر کے دکھانا پڑے گا کہ ہم اخلاق کی کن منزلوں پہ ہیں اب ذرا غور کیجئے گا خور جب آیا توجہ کیجئے گا خور جب آیا پہلی ملاقات کربلا کے بارڈر پہ جیسے ہی ہوتی ہے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال کر کے یہ امامت کی شان میں بد اخلاقی تھی امامت کی شان میں بے عدمی تھی لیکن امام نے اب یہاں اخلاق پیش کیا کیا اخلاق پیش کیا کم محسوس کیا کہ یہ پیاسہ ہے پہلے پانی پلایا جائے امام نے پانی پلایا کہ یہ اخلاق میں کتنی طاقت ہوتی ہے اگر دیکھنا ہے تو دیکھو وہ آیا تھا راستہ روکنے کے لیے دشمن بن کر کے آیا تھا حسین نے پانی پلا کر کے اس کی ضرورت کو محسوس کر کے توجہ کیجئے گا اس کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا یعنی اخلاق مزاج شناس بناتا ہے اخلاق مزاج شناس بناتا ہے اخلاق کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے مزاج پہچانو حالات پہچانو اس کے بعد جو کہنا ہے کہنے کے پہلے کر کے دکھاؤ توجہ کیجئے گا اب حسین نے ہر کی ضرورت کو محسوس کیا توجہ کیجئے گا ہر کی ضرورت کو محسوس کیا ہر کی ضرورت کیا تھی اس وقت خود پیاسا لشکر پیاسا جانور پیاسے جانور پیاسے اب وہ ہر کو جو چیز حسین تک لے کر کے آئی وہ حسین کا یہی اخلاق تھا بھائی شبہ آشورہ اس نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا مسائب کے منزل میں نہیں ہوں کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے بازوں کو پکڑ کر کے لے کر کے گیا بیٹے سے انہوں مستریف تھا پریشان تھا پریشانی کے عالم میں جب اس نے دیکھا دیکھ کر کے کہتا ہے کہ بیٹا بیٹا کہتا ہے کہ بابا آپ ایسے پریشان عرب کے بڑے پہلوان ہیں کم سے کم ایک ہزار کے لسکر کے آپ سردار ہیں آپ کو تو ایسے مستریف پریشان نہیں ہونا چاہیے ایک دفعہ اس نے اپنے لفظوں میں کہا میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اس نے اپنے بیٹے سے کہا وہ انسان انسان نہیں جو کسی کی پریشانی کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہو سلوات پڑیے پر محمد والے محمد وہ انسان انسان نہیں جو لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہو عزیز آنے کے رہے میں ہم ذرا گور کیجئے گا آخر اس نے کس پریشانی کو محسوس کیا کیا آواز آ رہی تھی حسینی خیمے سے ایک تو تلاوت اور عبادت اور غیرہ کیا آئی رہی تھی جس نے زیادہ بیچین کیا وہ کیا تھی ہائے پیاس اس تین دن کی پیاس نے ہر کو اپنی پیاس کا زمانہ یاد دلایا توجہ کیجئے گا کہ حسین نے کن حالات میں پانی پلایا تھا معلوم یہ ہوا حسین کے اس اخلاق نے دیکھیں اخلاق جلدی اثر نہیں کرتا ہے دیر لگتی ہے لیکن اچھا اثر کرتا ہے توجہ کیجئے گا دیر لگتی ہے لیکن اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں توجہ کیجئے گا زیادہ دیر نہیں لگی آٹھ دن میں بظاہر ہر نام کا غلام نوے دن صبح میں آزاد ہو گیا سلوات پڑھئے محمد و آل محمد لہذا اخلاق بہت اہمیت رکھتی ہے تو پیغمبر اکرم اخلاق کے لیے آئے تھے ان کا جو بھی نمائندہ ہوگا وہ یہی کام کرے گا جو پیغمبر کی بیست کا مقصد تھا اسے آگے بڑھائے گا اب ذرا غور کیجئے گا کہ اخلاق کس منزل پہ ہے ہم لوگ بہت سی چیزوں کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی گزریں جن کا نام سعید ابن ماز ہے ہم تو ایک خواب دیکھ لیتے ہیں کہ مولا نے ہم کو زیارت کرائی اپنی جنت پہ کی شمل لیتے ہیں قبر میں اندھیرہ نہیں ہوگا فشار قبر نہیں ہوگا عذاب سے ہم بچ جائیں گے ہو سکتا ہے کسی کو یہاں بات بری لگے لیکن پورا واقعہ سن لے پیغمبر کے صحابی کا جلیل القدر صحابی گزریں سعید ابن ماز سعید ابن ماز اب ذرا غور کیجئے گا آپ نے ایک صفحہ دیکھا ہے ابھی تک جو میں نے بیان کیا اخلاق اخلاق کے اثرات تب ہی میں نے بیان کیا بداخلاقی کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ اب دیکھ لیجئے سعید ابن ماز کتنے جلیل القدر تھے بس اس واقعے سے آپ سمجھ جائیے کہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گے ان کا انتقال ہو گیا پیغمبر کے صحابی ہیں سعید ابن ماز ان کا انتقال ہوا کسی نے آ کر کے خبر دی پیغمبر اکرم کو کہ سعید کا انتقال ہو گیا پیغمبر نے گریہ کیا ہے نا اور اس کے بعد کہا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اور اس کے بعد اپنے ایک خاص شخص کا جاؤ سعید کے غسل کا ہی احتمام کرو ان کے کفن کا احتمام کرو ان کی قبر آمادہ کرو جب غسل و کفن ہو جائے تو بتانا کس نے حکم دیا پیغمبر نے جب جنازہ تیار ہو گیا سعید کا نا پیغمبر ننگے پیر نکلے تشیئے جنازہ میں ہے نا پیغمبر نکلے تشیئے جنازہ کے لیے کبھی داہنے طرف سے کاندھا دے رہے ہیں کبھی بائیں طرف سے کاندھا دے رہے ہیں داہنی طرف سے کاندھا دے رہے ہیں بائیں طرف سے کاندھا دے رہے ہیں یہاں تک کہ پیغمبر قبر تک پہنچے اور قبر میں بھی اترے سعید ابن ماز کو قبر میں بھی اتارنے کے لیے اترے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر نے دفنے کیا یہ بتائیے ہمیں سے اگر کسی کے ساتھ اتنا پیغمبر کر دیں تو ہم تو کہیں گے بھئی رحمت اللہ علیمین نے مجھے کاندھا دیا ہے رحمت اللہ علیمین نے اپنے ہاتھوں سے دفنے کیا ہے اب تو میں بخشا جا چکا اب میرے اوپر کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے دیکھیں میرے گفتگو کہ پچیس منٹ ہو گئے اور پتا بھی نہیں چلا میں دیکھ رہا ہوں ٹائم دیکھ رہا ہوں اور جتنا میں نے کہا میں اتنے ہی پڑھوں گا اب میں نے ایک طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ جو ٹائم مجھے جہاں دیا جائے گا اس ٹائم سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھنٹے کی ملیس پڑھنا ہے لیکن جتنا لیٹ کیا جاتا ہے اتنا میں ڈسکاؤنٹ دیتا چلا جاتا ہوں سلوات پڑھی بر محمد والے محمد اگر میں آج زیادہ پڑھ گیا تو کہیں گے دیکھیں سب آگے اپنے بیٹھے تھے ان کے رشتہ دار بہنوی بیٹھے تھے بھانجے بیٹھے تھے اخلاق اسی کو کہتے ہیں اپنا اور غیر نہ دیکھے جو صحیح ہے وہ صحیح کہ جائے جو غلط ہے وہ غلط کہ جائے سلوات پڑھیے بر محمد والے محمد اسی کو اخلاق کہتے ہیں اسی کو اخلاق کہتے ہیں تو اگر ہم لوگوں کے ہاں ایسی ساتھ جیسا واقعہ ہو جائے تو اپنی جنت پکی سمر لیں گے اچھا ابھی جب پیغمبر دفن کر رہے تھے تب ہی جو ہے اس کی ماں آئی قبر بند ہو گئی تھی ابھی سب لوگوں ایک قبر ہی پہ موجود تھے ساد کی ماں زندہ تھی قبر کے پاس آئی جب یہ سارے منظر اس نے دیکھے تو یہی بات اس نے کہی کہ اے ساد تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں جانتے ہیں کس بنیاد پہ اس نے کہا تھا نبی نے غسل کا حکم دیا تھا نبی نے کفن کا حکم دیا تھا نبی نے خود کاندھا دیا تھا کبھی داہی طرف کبھی باہی طرف خود قبر میں لے کر کے اترے ننگے پاؤں گئے تھے جیسے اس کی ماں نے کہا کہ اے ساد تمہیں جنت مبارک ہو پیغمبر مرے کا خاموس ہو جاؤ یہ بھائی ذرا سنیے گا توجہ کیجئے گا میں بہت کچھ پڑھ سکتا تھا آپ حضرات کے ہر مزاج سے واقع ہوں آج تو مدرنگ ہے خالص شہر کی نہیں ہے وہ دیکھیں اتنی دور پھول پور جون پور سے چلے آئے ہیں اور بھی اطراف کے بھی افراد اکہ دکھا جو دکھائی دے رہے ہیں وہ اسی انتظار میں ایک مولانا جلدی سے اترتے تاکہ ہم زیارت کر کے جاتے تو میں ان کے درمیان ہائل نہیں بنوں گا انجمنے ابھی اس انتظار میں ہیں کہ مولانا اترے تو ہم ماتم کریں تو میں ان کو بھی نہیں تھکنے دینا چاہتا کہ وہ انتظار کریں میں بلانا بھی نہیں چاہتا کھڑے لوگوں کو کہ آئیں بیٹھیں یہ تو اپنی اپنی توفیق ہے جسے جہاں لے جائے جس منزل تک لے جائے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا جلدی سے میں واقعہ مکمل کر دوں ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا تو جیسے ہی ساتھ کی ماں نے کہا تو میں جنت کی بشارے دیتا ہوں پیغمبر نے کہا خاموس ہو جاؤ کہ ایک صاحب نے کہا کہا یا نبی اللہ کیا کچھ جنت ابھی ان کی کنفرم نہیں ہوئی کیا میں تاریخ کے الفاظ نہیں ہیں میں آپ کو سمجھانے کے لئے بات کہہ رہا ہوں تاریخ میں دوسرے الفاظ ہیں تو کیا اے بھئی ہم گھوڑا آکے سمار دیں کیا ملی سمارنے دیجئے پہلے سلوات پڑھئے پر محمد و آل محمد محمد و آل محمد اب ذرا غور کیجئے گا سعاد ابن محاس کی ماں نے کہا کہ جنت کی بشارہ تو پیغمبر نے کہا خاموس تو کسی نے کہا یا نبی اللہ کوئی بات کہا ہاں کہا یا نبی اللہ میں نے دیکھا کبھی آپ دائنی طرف سے کبھی آپ بائیں طرف سے کاندھا دے رہے تھے سنیے کہ ابھی سبیہیں آپ اٹھائیں گے نا سنیے کہ میں جواز پیس کر رہا ہوں جہاں تک میں لے کر کے آیا ہوں کبھی آپ دائنی طرف سے کبھی بائیں طرف سے ایسا تو میں نے کسی کے جنازے میں دیکھا نہیں کیا آپ نے کیا ہو کہا تمہیں پتا ہے پیغمبر نے ایک چیز اور بتائی جو لوگوں کی آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا کہا میں جہاں ہاتھ رکھ رہا تھا نا وہاں جبریل کے ہاتھ ہوتے تھے اب مرتبہ اور بڑھ گیا ساتھ کا کہ نبی ہی نہیں دے رہے تھے کاندھا جبریل بھی کاندھا دے رہے تھے توجہ کیجئے گا جبریل بھی کاندھا دے رہے تھے بھئی آپ نے سمجھا اس زمانے میں بھی لوگوں نے دیکھا یہ سوال کیا بتاتا ہے توجہ کیجئے گا بڑی محنت کی ہے اس رکھے کو بھیان کرنے کے لئے یہ سوال کرنے والے نے کیوں کیا تھا یا نبی اللہ آپ کاندھا دے رہے تھے کبھی داہینی طرف سے کبھی بائیں طرف سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے کسی کے جنازے کو کاندھا دے دیا اب تو اس کی جنت پکی ہو جائے گی یہی نہ مقصد تھا اچھا جنازہ کس کو دیا تھا بازو بگڑ کے دیا تھا یا کسی کے کاندھے پر کندھا دیا تھا بھائی جنازہ رکھا جاتا ہے تابوت میں جنازے کو کاندھا نہیں دیا جاتا کاندھا کسا دیا جاتا ہے تابوت کو یعنی پیغمبر دائرت کسی کے کاندھے کو کاندھا نہیں دے رہے ہیں بلکہ جنازہ جس میں رکھا ہوا ہے اس لکڑی کے بنے ہوئے تابوت کو کاندھا دے رہے لوگ کیا سمجھ رہے کہ رسول جسے کاندھا دے دے وہ جنتی ہو جائے رسول جسے کاندھا دے دے وہ جنتی ہو جائے یہی تو امت میں اور رسول کے بات کی امامت میں فرق ہے امامت وہ ہے اور امت وہ ہے امت وہ ہے کہ جسے رسول کاندھا دیتے ہیں امامت وہ ہے جسے رسول کاندھوں پر سوار کرتے ہیں ابھی ٹھیڑیے ابھی ٹھیڑیے سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ نبی جسے کاندھا دے دے اس کی جنت پتی یعنی یہ تو تیہ ہے رسول کی حیات رسول کے زمانے میں لوگوں کو یہ پتا تھا رسول جس کے جنازے کے تابوت کو ہاتھ لگا دے وہ جنتی ہو سکتا ہے یعنی رسول جسے چھو دے اس میں اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے جنت تک لے جانے کی تو اب بتاؤ جن کا خون رسول کا خون جن کی ہڈی جن کا گوشت رسول کا گوشت ہو اگر ان کے نام کا منصوب تابوت نکالا جائے اسے چومنے سے ہم کیوں جنت تک رہی جا سکتے سلوات پڑی یہ پر محمد والے محمد لیکن دو تین واقعے اور تھے ابھی لیکن سب چھوڑتے ہوئے میں گفتوں کو سمیٹ رہا ہوں تیس منٹ پورے ہو گئے ابھی کہاں پہنچے جنت یہی تو مسئلہ ہے نمازی تھے روزے دار تھے حاجی تھے زکاة خمص دینے والے سعید ابن ماز تھے رسول اللہ نے کاندھا دیا جبریل نے کاندھا دیا رسول اللہ نے ننگے پاؤں تشیع جنازہ کی قبر میں اتارا قبر خود بند کیا اس کے بعد ماں نے جیسے ہی کہا کہ بیٹا تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں رسول نے چھپ کر آیا لوگوں نے اب سوال کیا یا رسول اللہ کیا شاد پہ کوئی عذاب ہونے والا ہے نبی نے کہا ہونے والا نہیں ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے یہ سارا واقعہ ذہن میں ہے نا کہاں پہ ہو رہا ہے قبر پہ قبر پہ ہو رہا ہے میں اپنے موضوع سے نہیں اٹھا ہوں بس موضوعی پہ ہوں موضوعی پہ گفتو قتم ہو رہی ہے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ان کی قبر پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے یہ تو نوازی دار روزے دار تھا آپ نے قادہ دیا آپ نے اتنا سب کچھ اس کے ساتھ کیا سنیے گا عذاب ہونے کی وجہ کیا تھی کہا یا رسول اللہ ان کے ساتھ قبر میں ہو کیا رہا ہے کہا فشارِ قبر رسول کی موجودگی میں بھی فشارِ قبر کہا یا نبی اللہ بڑا نمازی تھا بڑا روزے دار کہا وہ سب اپنی جگہاں فشارِ قبر اپنی جگہاں کہا یا رسول اللہ فشارِ قبر اتنے بڑے مومن کو کیوں ہو رہی ہے نبی نے کہا سادھ بہت اچھا تھا لیکن اپنے گھر میں بڑا بداخلاق تھا سلوات پڑیے بر محمد و آل محمد ایک جملے نے سب طے کر دیا یعنی اگر تم بداخلاق ہو گئے عذاب سے نماز نہیں بچا سکتی روزہ نہیں بچا سکتا سب تو چھوڑو قبر پہ نبی کھلا ہے نبی بھی سفارش نہیں کر رہا ہے نبی کو تو وہاں سفارش کرنی چاہیے تھی کیوں؟ کہا ہی اس لیے کہ یہ کردار کی بات تھی توجہ اور لفظ کا استفادہ نہیں کیا آپ نے کیوں؟ اخلاق کا تعلق ہے کردار سے اخلاق کا تعلق ہے کردار سے اب اپنے مزاج کا ایک جملہ سن لیجئے اخلاق کا تعلق ہے کردار سے اچھا کردار ماں کی امانتداری سے ملتا ہے اچھا کردار ماں کی امانتداری سے ملتا ہے ماں کی امانتداری کیا ہے؟ باپ کا جو حصہ ہے اس میں خیانت نہ ہونے پائے اس لیے کہ باپ کے حق پہ جب ڈاکہ ڈلتا ہے تو دشمن علی بیدہ ہوتا ہے سلوات پڑھئے بر محمد والے محمد بس ختم کیا اگر صاحب اخلاق ہے تو سمجھئے کہ اس سے اچھا کوئی نہیں اور اس نے پیغمبر کی بیسک کی مقصد میں مدد کیا ہے نسرت کیا ہے بھیجے گئے تھے کیوں لوگوں کو اچھے اخلاق سے آراستہ کیا جائے تو جو پیغمبر کا مقصد تھا وہی پیغمبر کے بعد آنے والے سچے رہنمار رہبر اور خلفاء کے بھی مقصد تھا لیکن بدخلقی کا آغاز پیغمبر کی آنکھیں بند ہوتے ہی جو اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے انہی کے ساتھ نہایت بے عدبی کی گئی پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا آج ہم بیٹھے ہیں کس لیے بہتر شہیدوں کی یاد بنانے کے لیے ہے نا میں نے جملہ کہا بہتر شہیدوں کی یاد یہ شہید نہ ہوتے اگر ایک شہید نہ ہوتا کون یہ بہتر کبھی بھی شہید نہ ہوتے اگر ایک شہید نہ ہوتا ایک سلوات پڑھئے پر محمد والے محمد بہتر آخری منزل ہے چھ سات منٹ کی زہمت ہے انشاءاللہ بقیہ تمام مسائب آپ نقابت میں سنیں گے اگر ایک شہید نہ ہوتا اب آپ سے سوال ہے میرا اور اس بات کو تقریباً چار سال پہلے ایانِ ازائِ فاطمی میں عسکری حال میں میں پہلے پڑھ چکا ہوں تو کبھی کبھی سبق تو پوچھی لینا چاہیے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اہلِ بیت کے پہلے شہید کا نام کیا ہے اگر اس پہلے شہید کو شہید نہ کیا گیا ہوتا تو آج بہتر شہید کربلا میں سن ایک سٹھ ہجری میں نہ کیے جاتے ہیں جانتے ہیں اہلِ بیت میں سب سے پہلے شہید کا کس کا نام ہے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے اہلِ بیت میں جس کی پہلی شہادت ہوئی جس کی پہلی شہادت ہوئی وہ ہے کون محسن ابن علی جو اس دنیا میں نہیں آیا آنے کے پہلے شہید ہو گیا تل تاریخ گزری ہے پہلی ربی اول اجسر علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلی ربی اول ہی کو جنابِ محسن کی شہادت ہوئی ہے چونکہ تاریخ میں ہے کہ اٹھائی سفر کو پیغمبر کی شہادت ہوتی ہے وفات نہیں شہادت ہوتی ہے ایک جملہ کہتا ہوں آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے شہادت پہ میں اتنی تاقید کیوں کر رہا ہوں دو شہادتیں ہیں اٹھائی سفر کو نانا اور نواسے کی شہادت نانا کی شہادت سمجھانے کے لیے اب نواسے تک مجھے جانا پڑے گا دو جملے میں صرف گفتو ختم ہے جیسے نواسے کی شہادت ہوئی ویسے ہی نانا کی شہادت ہوئی نواسے کو بھی زہر ملا نانا کو بھی زہر ملا نواسے کو گھر والی نے دیا بس آپ آگے سمجھ سکتے ہیں ویسے ہی پیغمبر اکرم کو بھی اور دونوں کی شہادت ہوئی اور ادھر شہادت کے بعد تین دن تک پیغمبر کا جنازہ پڑا رہا معتبر روایت بیان کر رہا ہوں تین دن تک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولا کائنات کو دفن کر دینا چاہیے تھا رسول خدا کے جنازے کو یہ تین دن تک کیوں تاکہ امت کے لیے کوئی وہ بات نہ رہ جائے کہ ہم سے دشمنی نکالی اور امت کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جائے کہ کیسے وہ مسلمان تھے کہ تین دن تک خبر نہ لیا کہ رسول کا جنازہ پڑا ہے اسے دفن کر دیا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی جب رسول کا جنازہ تین دن تک پڑا رہا اور اسی رسول نے کہا تا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی نانا اور نواسے کی سیرت ایک جیسی ہو گئے حسن کی سیرت نانا سے ایک جیسی حسین کی سیرت ایک جیسی ہر طرح سے سیرت ملتی جلتی ہے سورت بھی ملتی جلتی ہے اللہ اکبر شہادت بھی ملتی جلتی ہے اگر ایک شہید نہ ہوا ہوتا کون محسین میں اس ایک شہادت کا ذکر کر دیتا ہوں بقیہ اور شہادت آپ سنیں گے بس عزیزانِ گرامی ہاں شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ مجھے مت سمجھنا کہ روزِ آشورہ قتل کیا جا رہا ہے بلکہ مجھے تو روزِ سقیفہ ہی قتل کر دیا گیا تھا اللہ اکبر یہ روزِ سقیفہ محسین کی شہادت کو حسین اپنی شہادت کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں اگر کل امتِ مسلمہ نے اعتراض کر دیا ہوتا کہ سیدہ کے دروازے کو کیوں جلایا جا رہا ہے سیدہ کے دروازے پر آگ اور لکھویاں کیوں لے کر کے آئی جا رہی ہیں اگر کل یہ اعتراض ہو گیا ہوتا مسلمان کھڑے ہو گئے ہوتے تو سن اکسٹھ ہجری میں محرم میں یہ حسین کے ساتھ نہ ہوتا سنیے گا میں اس دکھیاری ماں کے اور اس پہلے شہید کے ذکر کو تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں اور وہیں پہ گفتو ختم کرنا چاہتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ظلم کی ابتداء وہاں نہ ہوئی ہوتی اللہ اکبر محسین اگر شہید نہ کیے گئے ہوتے تو حسین اور حسین کے ساتھی نہ شہید کیے جاتے فاطمہ کا دروازہ نہ جلایا گیا ہوتا کربلا میں حسین کے خیمے نہ جلایا گئے ہوتے اللہ اکبر اگر فاطمہ پر فاطمہ پر کولے نہ برسائے گئے ہوتے تازیانہ نہ مارا گیا ہوتا کربلا میں فاطمہ کی بیٹیوں پر تازیانے نہ برسائے گئے ہوتے اگر مدینہ میں فاطمہ کے رخصاروں پر تماشے نہ لگائے گئے ہوتے تو سکینہ کے رخصار پر تماشے نہ لگائے گئے ہوتے ہاں یہ شہادت کیسے ہوئی یہ جورت کیسے ہوئی علی سے لوگ علی سے لوگ بیعت لینے کے لیے آئے تھے کہ انہیں مسجد لے جائے جائے اور زبردستی بیعت لے لی جائے لہذا آواز دے رہتے کہ علی کو گھر سے نکال دو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے شہزادی درمیان میں آ گئی اور آ کر کہنے لگے میرے ہوتے ہوئے کوئی علی پر ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں تک کہ دھکا دیا جانے لگا تھوڑا سا دروازہ کھل گیا شہزادی کا ہاتھ تھوڑا سا باہر نکلا ملون نے اپنی تلوار کے دستے سے شہزادی کے ہاتھوں پر مارنا شروع کیا ہاں عزیز ہو شہزادی کے ہاتھوں پر اتنا مارا کہ ہتھیلی کالی ہو گئی سیاہ ہو گئی اب آگ اور لکڑیاں لا کر کے رکھ دی گئیں دروازہ جلنے لگا دروازہ جب جلنے لگا شہزادی دروازے کے پیچھے تھی یہاں تک کہ ایک ملون نے اپنے پاؤں سے ایسا دھکا مارا جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلوں پر گرا ارے جیسے ہی گرا اب فاطمہ کو نہیں بتا کہ فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا لیکن تاریخ نے بیان کیا فاطمہ دروازے کے نیچے اور سارے ملون ان دروازوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے آگے نکل گئے فاطمہ بار بار اسی دروازے کے نیچے دفتی چلی گئی ابھی لوگوں کو پتا نہ چلا کہ فاطمہ کے ساتھ ہوا کیا ارے فضا وہ پہلی فرد ہیں کہ جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کے ساتھ ہوا کیا جب علی کے گلے میں رسیہ باندھ کر کے کہیں اشتے ہوئے لے جایا جانے لگا اے عزیزوں جب مسجد میں لے جایا گیا فاطمہ نے فاطمہ نے جب غشی سے افاقہ پایا ایک آواز دی یا فضت و خزینی اے فضا مجھے سوالو مجھے ذرا سہارہ دو ارے میرا محسن شعید ہو گیا ارے فضا نے سہارہ دیا کہا علی کا ہے کہا مسجد میں لے جایا گیا ارے جیسے ہی فاطمہ نے سنا کہا مجھے سہارہ دے کر کے مسجد تک لے جاؤ ارے مسجد کے قریب گئی بس اتنا کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی آخری جولم اللہ ساتم عزیزوں ابھی فاطمہ نے صرف کہا تھا مجھے نبی کی دیواریں بلند ہونے لگیں میں کہوں گا شہزادی آپ نے بال پریشان نہ کیے تھے صرف کہا تھا بال پریشان کروں گی مجھے نبی کی دیواریں بلند ہونے لگیں ہائے رسانی زہرا جس کی چادر کرملہ میں چینی گئی دیار بہ دیار پھر آیا گیا اور منادی ندا دیتا رہا نبی کی نواسیاں علی کی سیعالمی نسیح پروردگارہ ہم سب کو سچا ازادار بننے کی توفیق عطا فرماؤں پروردگارہ ہم سب کی عبادتوں قبول فرماؤں واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرماؤں بے روزگاروں کو روزگار عطا فرماؤں جو صاحبِ رزق و روزی ہیں ان کی رزق و روزی میں برکتِ نائد فرماؤں بارِ الہا جو لحوک پریشانیوں کو دور فرماؤں بلخصوص ابھی سہلاب کی بنیاد پر اور وجہ سے تمام مومنین جو پریشان ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ جو جو مشکلات ہیں بارِ الہا تو مسببُ الاسباب ہے اسبابِ غیب جو کچھ بھی ان کے نقشانات ہوئے ہیں پنجتِ نپاک اور اہلِ بیت کے سبقے میں ان نقشانات کی خدایا تو بھرپائی فرماؤں کچھ لوگ مریض ہیں بیمار ہیں جناب مجاہی صاحب کا پیر فیکچر ہوا ہے جناب عصر صاحب کا پیر فیکچر ہوا ہے اور رفاقت صاحب کی طبیعت خراب ہے ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے رفاقت صاحب کی اور کچھ مومنین اور ہیں جہاں جہاں بھی جن کے گھروں میں بارِ الہا تمام بیماروں کو شفاہِ کامل و آجیلِ نیت فرماؤں زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کو ان کے عوان و انسار میں شمار فرماؤں وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْ تَصْمِیِدْ دُعَا بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ مَاطَمِ حُسَيْنَ